سویرہ کی ماں مطاہر کو دو دن کا الٹی میٹ دیتی ہے کہ دو دن کے اندر آپ دبست کر لو اور سویرہ کو اپنے گھر لے جو نہیں تو پھر بعد میں مجھے کچھ نہ کرنا اب مطاہر کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں اب کیا کرو اور کسی طرح سویرہ کی جعداد اپنے نام کروالوں اصل میں اس نے سویرہ سے شادی محبت میں تو نے کی نہیں تھی صرف اس کی جعداد حاصل کرنے کے لیے کی تھی جو ہی اس کی جعداد اس کے نام لگ جائے گی تو وہ سویرہ کو فارق کر دے گا لیکن ایسے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا دوسری طرح فاطمہ نے مطاہر کو بچے کی کسٹریٹ کے لیے دوسرا نوٹس بھی دیا ہے لیکن مطاہر بھی زد ہے کہ میں نے بچہ اس کے حوالے نہیں کرنا اس مشکل وقت میں تائی جان کو فاطمہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن وہ سلطانہ کی باتوں میں آگئی اور فاطمہ کے خلاف ہو گئی ہے اب وہ کسی صورت میں فاطمہ کو بہت کتور پر راضی ہونے پر تیار نہیں ہے لیکن ہوگا یہی کہ آخر میں فاطمہ کی شادی عمیر سے ہی ہوگی اور فاطمہ اپنے گھر میں خوش ہوگی لیکن مطاہر کا انجام برا ہوگا جو اس ویرہ کو اور اس کی ماں کو پتہ چلے گا کہ مطاہر تو ایک فراد ہے تو وہ ساری اسائشیں ختم ہو جائیں گی جب ساری اسائشیں ختم ہو جائیں گی تو انیکہ سے بھی ساری اسائشیں ختم ہو جائیں گی جس کا نطیقہ یہ نکلے گا کہنی کا پھر سڑک پر آ جائے گی اور دیکھتے ہیں پھر نیکسٹ کیا ہوگا دیکھتے رہے چینل اختر انفرمیشن